السلام علیکم ویورز نئے ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جس میں ہم لوگ پاکستان پوسٹ کی طرف سے جو پوسٹل کلرک کا ٹیسٹ لیا گیا تھا کراچی میں اس کی ڈیجیل شیئر کریں گے ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے ویورز نو فروری دو ہزار تیس یہ اس مکمل ویڈیو کا پارٹ ون ہے اس کے اندر آپ سے ہاف جو ٹیسٹ پیپر ہے وہ شیئر کیا جائے گا اگر آپ کومنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے اکورڈنگ ہم سیکنڈ پیپر بھی پروپیئر کر لیں گے کیونکہ کافی ٹائم لگا اس کے صحیح آنسر کو فائن کرنے میں اسے سرچ کرنے میں ہم آپ کے سامنے کی ویڈیو لے کر آئے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال ہمارے پاس ہے نمازی استس کا اس پریئر فورت یہ بارش کے لیے نماز ہوتی ہے تو پندرہ سے سولہ سال ان کی عمر تھی تو یہاں پر ففٹین رائٹ آنسر ہے تو یہاں پر الکہف آتا ہے سورہ کہف میں منشن کیا گیا ہے اگر یہاں پر آپ کو کوئی ایسا کوششن نہیں ہے اس کا آنسر لگتا ہے کہ جس میں کوئی مسٹیک ہو تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بے شک بتا بھی سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بہت اچھے سے سرچ کیا ہے ہم سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہو یہاں پر آپ کو جو بھی آنسر بتائے جا رہے ہیں وہ بالکل کریکٹ ہیں تو اگر آپ سے شیئر کرتے ہیں جو کہ ہے جہاد بکم منڈیٹری ان تو یہ فرسٹ آفٹر ہجرہ ہے اس کے بعد ہے تو حضرت بی بی سمیہ تھی سورہ افتی حولی قرآن ریویل ٹوائس ان مکہ ان مدینہ تو یہاں پر یہ ٹیسٹ کا جو یہ پارٹ ہے یہ کہاں سے کٹا ہوا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے سورہ فاتحہ تو یہاں پر اس کا جواب ہے چار انہوں نے ٹوٹل چار عمرہ جو ہیں وہ پرفارم کیے تھے میننگ آف سورہ الراہ تو اس کا جو مطلب ہے وہ بورڈر لینڈ بٹوین ہیون ان ہیل جنت اور دوزر کے بیچ میں ایک بورڈر ہے تو اس کا صحیح جواب ہے ابن اسحاق تو یہاں پر ابو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا صحیح جواب ہے ویورز آپ اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ جیسے ہی ہم آپ کو ایک 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 ایم سی کیوز بتا رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں تاکہ جب ویڈیو انڈ ہو تو آپ کو کچھ جو اس کے questions ہیں وہ یاد ہو جائیں اگر آپ prepare کر رہے ہیں جو پاکستان پوسٹ کے further test ہونے والے ان کے لیے تو مجاہد علی فستانی اس title of تو شیخ احمد صرحندی تو یہ title تھا شیخ احمد صرحندی کا next question ہے which two prayers are offered together at musdalfa on the ninth zilhaj تو یہاں پر ہے مغرب اور عشاء کی اگلا دیکھ لیتے ہیں لیاقت علی خان the first prime minister of Pakistan was assigned in rawal prindi یہ 16 October 1951 اس کی correct date ہے at the time of independence in 1947 there were dash princely stairs تو 500 جو ہے 62 اس کی princely stairs بنتی ہیں بالا حصار fort is situated in تو KPK کے اندر یہ fort situated ہے first recipient of nishanin hider is in Pakistan was اس کا صحیح جواب ہے captain تو اس کا صحیح جواب ہے ہمارے پاس captain راجہ محمد سرور یہ cut ہوا ہے یہاں سے آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئے گا پاکستان's capital was shifting from karachi to islam تو یہ اس کی جو صحیح date ہے وہ 1967 ہے لیکن یہاں پر جو چاروں options دیئے گئے ہیں وہ بالکل اس کے opposite آرہے ہیں اگر اس کا آپ کو صحیح جواب معلوم ہوتا ہے تو آپ بھی comment کر کے بتائیے گا کیونکہ ہم نے جو search کی اس کے حساب سے 1967 ہی ملا ہے پاکستان shares a maritime border تو یہ ہمارے پاس ہے امان امان کے ساتھ شیئر ہوتا ہے K2 جو second highest mountain in the world is located along the borders of Pakistan and China اس کا صحیح جواب ہے اتاباد lake was formed due to land slide in 2010 it is located in Hunzawa has the power to grant pardons اور commute sentences passed by the any court اب جو پاردنس grant کرنے کی جتنی پاور ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہیں جیسے کہ ہم سب چانتے ہیں ایسا ستکین is famous for یہ کیلیگرافی کے لئے famous ہے which is the first book of پشتو لینگویج اس کا صحیح جواب ہے پتہ خزانہ پشتو میں اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا خزانہ ست ہمارے پاس ہے till now how many pakistanis won the nobel prize یہاں پر 2 ہیں 2 pakistanis has won till nobel prizes political party was in power in nwfp at a time of independence تو وہ ہے مسلم league senate of pakistan comprises of how many members تو اس میں total 100 members ہیں اور اس کے علاوہ who is the father of computer تو یہاں پر چارلز بیبیج جن کا نام ہے a device that converts drawing printed text اور other images into digital form ہم سب جانتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے scanner scanner سے ہی اپنی بھی drawings یا printed text ہوتا ہے اس کو ہم لوگ digital form میں کوئی پروسیسر was introduced in which generation تو یہ 4th generation ہے hardest drives are considered touch storage تو یہ non-bolatile storage ہے امید ہے ویورز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تمام ہم سے کیوں سمجھ آگئے ہو جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر اس میں آپ کو کچھ لیس ایزی لگتی آپ کو اس میں کوئی امسی کیوں جیسی لگتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے اس کو مکمل کنفرم کر کے authentic way میں ہم نے آپ کے سامنے چیزیں لائیں ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی mistake لگتی ہے comment کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کا second part چاہتے ہیں تو ضرور comment کر کے بتائیے گا thank you for watch